آپ نے کھیل امیجوہ کارکم سمجھت انوزان مانگوں کے سندر میں مجھے بولنے کا اثر دیا ہے میں سب سے پہلے تو ہمارے سممانی کھیل منتری مانے سری کرنے دیدو جی پوروہ کھیل منتری مانے راجی بردن جی اور دیس کے سممانی پردان منتری مانے نرنر بائی موڈی کا بہت بہت آباروکھ کروں گا کہ انہوں نے اس ایک مہتوپون رباتی اور وشیس جان دیا ہے خاص طور سے اس بار جو ایک نئی پہل انہوں نے کی ہے نیسی بی کے مادم سے نیسنل سپورٹس ایجوکیسن بورڈ بنا کر کے اور کھیل کو ایک نئی دیسہ دینے کا ویچار انہوں نے کیا ہے میرے سے پورو وقت آؤں میں لدیس سارے وقت آؤں نے جاتر کھیل کے سندر میں گولا ہے میں تھوڑا سا یوہ کارکرم کے سندر میں کچھ اپنے ایک دو بات کرنا چاہوں گا اس منترالے میں جو یوہ کارکرم ہیں اس میں لگوہ چودہ اکرم ہیں اور اس کا ایک کارن ہے میں ہمارے دیس کے ایک کرانتی کاری رام پرشاد بسمیل کی ایک اٹھنا سے اپنے بات کرنا چاہوں گا رام پرشاد بسمیل ایک ایسے کرانتی کاری تھے جنہوں آزاروں نوزوانوں کو پریڑنا دی انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو وہ خانسی پر چڑے چار نوزوان ایک ساتھ رام پرشاد بسمیل جیل میں بند رہتے ہیں انہوں نے ایک پستک لکھی اپنی آتم کا تھا اور گیندلال دکشت جو ان کے گروہ تھے ان تک کونوں نے اس پستک کو پہنچایا وہ پستک پرکاشت ہوئی میرا صوب آگے رہا ہے کہ میں نے اس پستک کو پڑا اور اس پستک کو پڑ کر کے میرے منہ میں ایک بھاو آیا کہ مجھے اس دیس کے لئے کام کرنا چاہیے رام پرشاد بسمیل انتیم اپسنگار کے سمیہ میں جب خانسی چڑنا تھا ایک دن پہلے اس پستک میں اپنے ایک بات لکھتے ہیں کہ میں نے دیس کی آجازی کے لئے ایک کرانتی کاری رستہ اپنایا اس سے میں سنتوشت ہوں کہ میں اس کے مادم سے خانسی کے پھندے پر چڑوں گا اور مجھے دو دن بعد خانسی ہو جائے گی میں دیس کے نوزوانوں سے ایک پرینہ دینا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب نوزوان میری طرح خانسی کے پھندے کو چومیں اور اس کرانتی کاری پت پر چلیں لیکن ایک کام جرور کریں وہ گاؤں میں جائیں اور گاؤں میں جا کر کے گاؤں کے گریب مزدور کسان ان کی سنتانوں کو سکشت اور سنسکاریت کریں اور ایک بات جو انہوں نے کئی بہت مہتپونگ تھی کہ سکشت پریکٹی کا شوشن ہی ہوتا اور سنسکاریت پریکٹی کا پتن ہی ہوتا میں سمجتا ہوں کہ ہمارے دیش کے ورطمان پرزان منطری نرندر بائی موڈی نہ کیول دیش کے یواؤں کو کھیل کے چھیتر میں بڑھاوا دے رہے ہیں بلکہ ان کے ایک پہل ہے اور وہ پہل یہ ہے کہ دیش کا یواؤں سکشت اور سنسکاریت ہو لیکن میں ایک نویزن کروں گا جو سنسکار کی کہیں بات آتی ہے جب سکشا نیتی میں پریوطن کی بات آتی تو ہمارے ساتھوں کو بڑی تخلیف ہوتی ہے بھگوانکن بھگوانکن کی بات کھڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا ہمارے بھارت کے اندر جسنے بھی مطپن سمپردائے ہیں دھرم ہیں ان کے سنسکار پک ان کے مارک دشتہ لگ بھگی ہو آ ہوئے سوامی دیانند سوامی بیویکانند مہتما بودھ مہابیر سوامی مہارانا پرتاب سیوازی مہارانا سورج مال مہارانا لکشنی بھائی سوازش اندر بوست ویر ساوکر شام جی کشن ورمہ رام پرشاد بسمیل میں آزاروں سیدوں کی آپ کو بات بتا سکتا ہوں کوئی مطپن سمپردائے آسان نہیں ہے کہ جس کو دشا دینے والا جو ویکٹی تھا وہ یو آنے ہو اس لئے نوزوانوں نے نیک اول ماترے دیش میں انیت چھتر میں کام کیا ہے بلکہ دیش کو گتی سیل کیا ہے آپ کسی چھتر میں بھی جائیں گے آپ ایڈیوکیسن کے چھتر میں جائیں گے آپ کو پوری دنیا کے اندر بھارت کا سائنٹس ملے گا بھارت کا ڈاکٹر ملے گا ابھی میرے سامنے میرے سے پورے ایک وقصہ کہہ رہی تھے کہ ہماری ٹیم کھیلنے کے لئے گئی تو وہاں پر بھی ہمارے کھلاری ملے یعنی وہاں کوچس جو تھے وہ ہمارے کوچس ملے آج بھارت کا یو آ ویڈیسوم جا کے کوچنگ کر رہا ہے بھارت کا یو آ ویڈیسوم جا کر کے گائیڈنس کر رہا ہے ویڈیان سائنس ٹیکلوجی کے چھتر میں کام کر رہا ہے اس لئے یو آوں کو سنسکارید کرنے کے آوشکتہ ہے اور سنسکار وان یو آ ہوگا تو وہ یو آ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلے گا غلط پر نہیں چلے گا تو ہمارے جو لبکہ چودہ کارکر موپ کرم دیئے گئے ہیں وہ نوجوانوں کو شکشت کرنے کے ساتھ چھت میں سنسکارید کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے کھیل کے چھتر میں بھائی راجعورد نے جی ٹھیک کر رہے تھے کہ کھیل کیول ماترے ایک فیجیکل اکسرائز نہیں ہے ہمارے ایک بہت بڑے سنت ہوئے ہیں سوامی شردانند میں کانگریس کے بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا اٹھارہ سو پچائسے میں کانگریس سے ستاپنا ہوئی اور انیس سو بیس کے اندر جب امریسر میں کانگریس کا جیویسن ہوا اس میں کئی بھائی ہندی کے اوپر بڑی چرچہ ہو رہی تھی سوامی شردانند پہلے ویکٹی تھے جنہوں نے پینتیس سال بعد کانگریس کے ادیویشن میں ہندی میں باشن دیا اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ہندی بولنے ہی سکھاتا ہوں وہ انیس سو چھبیس میں شہید ہو گئے سوامی شردانند گرکل کانگری اردوار کے اندر انہوں نے وشوش دہلے کی ساپنا کی وہاں نوزوانوں کو کھرکیٹ کھلا رہے تھے تو اسی صدر میں سانسد رہے ہیں آچاری نردیو نریندر دیو جی آچاری نریندر دیو جی نے ان کو ایک بات کہی سوامی جی آپ سنیاسی ہیں آری سمادی ہیں اور پھر آپ یہ ویدیسی کھیل کیوں کھلا رہے ہو تو انہوں نے کہا کھیل کوئی دیسی ویدیسی نہیں ہوتا کھیل کھیل ہوتا ہے اور انہوں نے ایک بہت مہتوفر بات کہی کہ کرکیٹ میں اس لئے کھلاتا ہوں کہ سامنے کھلا رہی ہوتا ہے اور ایک دوسرا کھلا رہی ہے جب ایک سو بیس پتیس پچاس کی سکر پر گین پھیکتا ہے تو اس کو اس میں دو کام ایک خاص کرنے پڑتے ہیں ایک اس کو ڈیسیزن لینا پڑتا ہے کہ مجھے کدھر کھیلنا ہے اور دوسرے اندر اس میں نر بہت آتی ہے اب ہے ہوتا ہے اس کے اندر بہے بھیت ہونے والا دیکھتی کبھی ڈیسیزن نہیں لے سکتا اس لئے سکول میں نیسوں کھیلا کبڑی کھیلتا ہوں ہمارے سمیہ میں انتراز سے اس پر کبڑی کی مانتا نہیں تھی تو کشتی کے اندر بھی بینہ دماغ کے آدمی کھیل ہی نہیں سکتا کس میں کون سا دعو لگانا ہے کس میں کیا پٹکنی دیتی ہے بدھ دماغ کھیلاری کھیل سکتا ہے موٹے دماغ کا آدمی کبھی کشتی نہیں کھیل سکتا میں ہنسی نیویز نہیں کرنا چاہتا ہوں اور آج اس لئے پستی کے چھتر میں بڑے بڑے اتھے اتھے پڑے لے کر نوزوان جا رہے ہیں تو میں اس لئے کر رہا ہوں آپ کو کہ آج یوہ کسی چھتر میں چھتر میں بھی جا رہا ہے وہ چھیل کے میدان کے اندر بھی ہمارے انتراز سے اس طرقے ہو پر پچھلے دنوں ہمارے نوزوانوں نے جس پرکار سے خاص رہی سے ماری بہنوں نے پستی کے چھتر میں انتراز سے اس طرقے ہو پر جا کر کے جو مہتوپون کام کیا ہے دیس کا جنگا اونچا کیا ہے چاہی ایتھلیٹکس کے چھتر میں ہے جمناسٹی کے چھتر میں ہے ہماری بینروں نے جو کام کیا ہے وہ بہت مہتوپون ہے اور میں اس لئے آپ سے نویدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کھیل کو ہمیں عورتی بڑھاوا دینا چاہیے راجعب نے کہہ رہے سے کہ کئی بار دیسوں کے بیچ میں کھٹاس آ جاتی ہے تو ہاں کھیل کے ماتے ہم سے ہمارے آپس میں نزدیک آتے ہیں آپ نے ایک پروگرام دیا میں اس کا دوسرا عرص لیتا ہوں کھیلو انڈیا کا مطلب کہوال بچے کھیلنا نہیں ہے کہوال یوہ کھیلنا نہیں ہے آپ نے کہا کھیلو انڈیا جب 80 سال کا آدمی کھیلے گا سار سال کا کھیلے گا یوہ کھیلے گا بچہ کھیلے گا تو کھیل کے میدان میں جائے گا تو دیس پسٹ ہوگا اور مجبوط ہوگا تو ہمیں جگہ افرل کھولنے کے آشکتہ نہیں ہے اور کسی چیز کی آشکتہ نہیں ہے میرا ہر وقتی جو کھیل کے میدان میں ہوگا تو ہم جا کر کے کئی بار ہسپل میں جا کے چھر بھی کم کرواتے ہیں کیا آشکتہ میں اس پرکار کے آپریشن کروانے کی ہمیں وزن کے کارن سنگ ہونے کی ضرورت کیا ہے موڈی جی نے اس لیے یوگ کا میں تو دیا کیونکہ یوگ میں جو آدمی یوگ کرتا ہے تو کنسٹیٹ کرتا ہے میں اس شیطر میں کام کرتا رہا ہوں لمبے سمیہ تک اور آدمی میڈیٹیسن کرے گا جتنا آدمی کے ایک آگرتہ ہوگی ہر فیلڈ کے اندر جو آدمی ایک آگرنی ہوگا وہ گلتی کرے گا چاہے وہ راجنطک فیلڈ ہے چاہے اور کوئی چھتر ہے کسی بھی چھتر میں جو آدمی بچھلک ہوگا مانسک دریشتی سے وہ گلتیاں کرے گا اس لیے یوگ کے چھتر میں موڈی جی نے جو انتراشتی اس سر کے اوپر ہے آج ہمارے یوہ گلت راستے پر جا رہا ہے پراتے کار صبح اٹھ کر کے آدھا گھنٹہ یہ جنہوں نے نوزوان یوگا کرے گا میڈیٹیسن کرے گا وہ کبھی گلت پت پڑھنے جائے گا کیونکہ اپنا آتم چنطن کرے گا جب آدمی سویم آتم چنطن کرتا ہے تب وہ آدمی دیش کا کام آگے بڑھاتا ہے تو میں آپ سے نوزن کرنا چاہوں گا بجٹ بھی پریافت ماترہ میں دیا ہے اور یہ بجٹ کی سٹی اور آگے بڑھتی چلے جائے گی موڈی جی جب بھی سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کھیتر کے اندر ہم اپنے نوزوانوں کو آگے بڑھائیں میں آدھک سے میں نے لیتا ہوا کیونکہ ہمارے گروہ جی ایک بات کہتے تھے میرے گروہ جی ایک بات کہتے تھے کہ بولو کم سنو آدھک ہوں گے لاب انیک بولو کم سنو آدھک ہوں گے لاب انیک جیب دی ہے ایک ہمیں اور کان دیئے ہیں دو دو کان دیئے ہیں جیب ایک دی ہے تو ہمیں سننا تو دھگنا چاہیے اور بولنا کم چاہیے اس لئے میں اپنی بات کو ہمی برام دیتا ہوں دنے بات بہت بہت